اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کی نماز جیسے کہ مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں آپ تو فتاوہ ہندیا میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک ستری پن پہ فتاوہ شامی میں جل نمبر تین صفحہ نمبر چو ستھ کھل کر دیکھے گا یہی باتیں ملیں جو آپ کو بتاؤں گا چان گرہن کی جو نماز ہے یہ مرد بھی پڑھیں گے عورت بھی پڑھیں گے ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد حضرات پڑھیں گے مردوں کے لیے بھی چان گرہن کی نمازیں ہیں اور عورتوں کے لیے بھی نماز ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کا جو طریقہ ہے عورتوں کے لیے وہی طریقہ ہے اور یہ جو نماز پڑھی جائے گی جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی اکیلے اکیلے پڑھیں گے مسجد بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں ایسی بات نہیں ہے یہ سورج گہن کے بارے میں نہیں چان گرہن کے بارے میں بتا رہا ہوں یاد رکھیں چان گرہن کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ اچھے سے یاد رکھیں یہاں جو بتا رہا ہوں چان گرہن کی نماز جسے نماز خصوف کہتے ہیں عربی میں خصوف کہا جاتا ہے خصوف چانگرہن کی نماز تو یہ جو ہے عورتوں کے لئے جو طریقہ ہے مردوں کے لئے وہی طریقہ ہے اور کم سے کم دو رکعت نماز پڑھنی ہے کم سے کم دو دو رکعت کر کے پڑھئے چار رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں چھے رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں دس رکعت بھی جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم دو رکعت ہونی چاہیے دو رکعت وقت اگر نہیں ہے یا کوئی اور کام ہوگی رہا ہے ضروری کام میں مزگول ہیں تو دو رکعت کم سے کم پڑھ لیجیے دو رکعت پڑھ لینا چاہیے یہ جو ہے اللہ کے رسول کا طریقہ ہے دو رکعت ہونی چاہیے مرد ہو یا عورت سب کے لئے حکم یہی ہے کہ دو رکعت کم سے کم پڑھنے لیکن یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ نہیں پڑھنے سے آدمی بہت بڑا گناہ ملے گا یا جو ہے دو رکعت نماز نماز پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے جیسے ایسا نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیے دو رکعت طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ جس طرح نفل نماز پڑھتے ہیں جس طرح نفل نماز پڑھتے ہیں جیسے نفل نماز سور فاتحہ اس کے بعد کوئی سورہ وغیرہ پڑھتے ہیں بلکل ایسے ہی پڑھئے نفل نماز آپ جیسے پڑھتے ہیں بلکل ایسے ہی پڑھئے اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو ہے چاند گرہن کی نماز اور نفل نماز میں کوئی فرق نہیں ہے صرف نیت کے وقت یہ نیت یہ دل میں ارادہ کریں کہ آپ چاند گرہن کی نماز پڑھ رہے ہیں اگر اس وقت آپ نفل نماز کی بھی نیت کریں گے تب بھی کوئی بات نہیں ہے یاد رکھیں چاند گرہن کی نماز یہی اس کا طریقہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھئے اور اگر مناسب ہے وقت مل رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ پڑھیں تو پڑھئے لیکن دو دو رکعت کر کے پڑھئے اور اس کے ساتھ مرد بھی پڑھیں گے عورتیں بھی پڑھیں گی لیکن جماعت سے نہیں پڑھیں گے اکیلے اکیلے پڑھیں گے مرد بھی اکیلے اکیلے جماعت سے نہیں جماعت سے یہ نماز نہیں ہے جماعت سے سورج گہن کی نماز ہے چاند گھرے ان کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی ہے الگ الگ پڑھی جائے گی مرد بھی الگ پڑھیں گے عورتیں بھی الگ پڑھیں گے اپنے اپنے گھر میں جو ہے نماز میں مسکول رہیں یہی اس کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے یاد رکھیں میں نے حوالہ دیا ہے نہ سمجھ میں ہے تو رابطہ کریں یا پھر کمیٹس میں پوچھیں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں